بیکٹیریا دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ہامفل بیکٹیریا اور ایک ہوتے ہیں بینیفیشل بیکٹیریا جو ہامفل بیکٹیریاں وہ بیماری بناتے ہیں اور جو بینیفیشل بیکٹیریاں جو ہمارے لیے کارامد بیکٹیریاں ہیں جراسیم ہیں وہ ہمیں بیماریوں سے روکتے ہیں تو اگر ہم ان کو ہیلڈی رکھے اور کوئی ایسی چیز نہیں لیتے جس سے ان کو نقصان پہنچے تو انسان ٹھیک رہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر تارک محمود میاں پریزیڈنٹ اکیڈمیا فیملی فیزشن پاکستان بسکلی آج ہم کچھ کامن بیماریوں کے بارے میں بات کریں گے بیکٹیریاں دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ہامفل بیکٹیریاں اور ایک ہوتے ہیں بینیفیشل بیکٹیریاں جو ہامفل بیکٹیریاں وہ بیماری بناتے ہیں اور جو بینیفیشل بیکٹیریاں ہیں جو ہمارے لیے کارامد بیکٹیریاں ہیں جراسیم ہیں وہ ہمیں بیماریوں سے روکتے ہیں تو اگر ہم ان کو ہیلتی رکھے اور کوئی ایسی چیز نہیں لیتے جس سے ان کو نقصان پہنچے تو انسان ٹھیک رہتا ہے لیکن جو ہی ہم کوئی انٹی بائیٹکس لیتے ہیں کوئی ایسی خوراک لے لیتے ہیں اور بچوں میں تو بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ ہمارے انہیں لوز موشن اور یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی مین ریزن کیا بن رہی ہے کہ آج کل تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ مائیں وہ بوٹل فیڈنگ کر رہی ہیں اور اس کی وجہ سے جو مین ہمارے بیکٹیریاں ہیں انٹسٹائن کے وہ خراب ہو جاتے ہیں اچھا ہم نے بچوں کے بارے میں تو آپ کو بتا دیا لیکن یہ ہے کہ بڑوں میں ایک مسئلہ ہے اس کو ایک بیماری ہے جس کو آئی بی ایس ایریٹیل بال سینڈروم اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ دو قسم کی ہوتی ہے یا تو یہ ہے کہ آپ کو یہ پریڈامینٹلی ڈائریا ہوگا یا پریڈامینٹلی کانسٹیپیشن ہوگی تو اگر آپ کو اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ صبح ٹائلٹ جاتے ہیں لیکن انہیں انکمپلیٹ سینس آف ایویکویشن یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پوری طرح ہم نے مطمئن نہیں ہوئے پورا پہانہ نہیں آ سکا تو وہ بار بار ٹائلٹ جاتے رہتے ہیں اور جب وہ کچھ چیز کھاتے ہیں تو فوراں انہیں ٹائلٹ جانا پڑ جاتا ہے تو یہ ایریٹیبل بال سینڈروم بے شمار لوگوں میں موجود ہے اور اس کی بہترین ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پرو بائیٹکس ہے چونکہ ہم بہت زیادہ ڈائریہ لگ گیا تو ہم نے فوری طور پہ انٹی بائیٹکس شروع کر دیئے خدا رہا ایسا نہ کریں بے شمار وائلٹ ڈیجیزز ہیں جن میں انٹی بائیٹکس ضرورت نہیں ہوتی تو آپ بجائے اس کے کہ آپ کو فائدہ دے رہے ہیں آپ اس کو زیادہ حام دے دیتے ہیں تو اس لیے پرو بائیٹکس کا استعمال سب سے پہلے کریں اور اس کے بعد اگر ڈاکٹر آپ کو کہے کہ کیم پہ چند ایک انفیکشنز میں انٹی بائیٹکس کی ضرورت ہوتی ہے اچھا ایک پوائنٹ میں بہت زیادہ ضروری آئیلائٹ کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی انٹی بائیٹکس کے ساتھ پرو بائیٹکس فوری طور پہ نہ لیں اس میں دو سے تین گھنٹے کا وقفہ رکھیں انٹی بائیٹک آپ نے لیا ہے تو اس کے دو تین گھنٹے بعد تک آپ پرو بائیٹک لیں اور جب انٹی بائیٹک آپ بند کر لیں تو چار پانچ دن بعد تک آپ پرو بائیٹکس کو جاری رکھیں تاکہ وہ ہیلڈی بیکٹیریا کو دوبارہ ریپلیس کر دیں اور اس کے لیے ہمارے پاس اب پرو بائیٹک پرو بائیٹک مینز کے فار لائف پرو مینز فار اور بائیٹک مینز لائف تو یہ پرو بائیٹکس جو ہیں یہ اتنے ضروری ہیں ہمارے لیے ان ہیلڈی بیکٹیریا کی تعداد کو پورا کرنے کے لیے ادروائز کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ہیلڈی بیکٹیریا نہیں رہتے تو ہماری انٹسٹائن میں جو ہامفل بیکٹیریا ہیں وہ سراخ کر دیتے ہیں ویسے جتنے ٹاکسن ہوتے ہیں جتنے جراسیم ہوتے ہیں وہ اندر بلڈ میں انٹر نہیں ہو سکتے انٹسٹائن سے لیکن جب یہ نیچرل بیکٹیریا جو بینیفیشل ہیں ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے یا وہ ریپلیس ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہامفل بیکٹیریا ہیں وہ انٹسٹائن کو انویڈ کرتے ہیں اور وہاں پہ سراخ کر دیتے ہیں اور اس سے بیشمار ٹاکسن جو ہے وہ ہمارے اندر جذب ہو جاتے ہیں اور اس سے اب تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ایون ڈائیبیٹیز ایون جو ایمیونٹی کی ڈیفرنٹ ڈیزیزز ہیں آٹو ایمیونٹی اور باقی بیشمار ڈیزیزز جو کہ آپ کو آئندہ آنے والی ہوں گی وہ انہی ٹاکسن کی وجہ سے ہوتی ہیں جو کہ ہامفل بیکٹیریا نے وہ کر دیئے اور وہ سراخ کر دیئے انٹسٹائن میں تو اگر آپ نے ان جو انہوں نے پوائنٹس بنا دی ہے انٹری پورٹل آف انٹری اگر ان کو بند کرنا ہے اور بچے کو ہیلڈی کرنا ہے یا ایون بڑوں کو بھی تو ہمیں اپنے پرو بائیٹکس کو دینا پڑے گا اور پرو بائیٹکس جو ہیں وہ ہماری اس گٹ کو ہیلڈی رکھتے ہیں تو اس سلسلے میں میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہم بیشمار مارکیٹ میں پرو بائیٹکس موجود ہیں کسی میں ایک ٹائپ کے سٹرین ہے موجود ایک بینیفیشل بیکٹیریا لیکن یہ ہے کہ پروٹیج ایک ایسی ای جی پی کی ایک ایسی ساشے ہے جس میں کہ آپ کو چاروں جو بینیفیشل بیکٹیریا ہیں وہ آپ کو ملیں گے اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جو ڈیفرنٹ ان کے ایکشنز ہیں اپنے اپنے تو اس کی وجہ سے آپ کی گٹ جو ہے جو آپ کی انٹسٹائن ہے وہ ہیلڈی رہے گی اور جب ہیلڈی رہے گی تو اس میں ٹاکسن ابزاب نہیں ہوں گے اور آپ کی موٹیلیٹی اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری ہیلڈی رہیں گی تو بچوں میں اس حال کی بیماریاں یا ڈائریا جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہوگا تو اس طرح سے اگر ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے اپنے بڑوں کو بچانا ہے جو کہ آج کل نہ ہماری غزائیں پراپر ٹھیک رہی ہیں ہیلڈی ہیں اور نہ ہی تو اس لیے باہر سے کافی زیادہ بیکٹیریاں انویڈ کرتے ہیں تو ان کو بچانے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی چیزہ ہے ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے پرو بائیٹکس کا کہ ہم پرو بائیٹکس لیں موسیقی